میرے پاکستان کے ایک سروے کے مطابق پاکستان کے کل آبادی کا 61% سے زیادہ پاپولیشن عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں کہا جاتا ہے آج تک کوئی بھی اتنا انفلینشل لیڈر نہیں آیا پاکستان کی تاریخ میں جسے اتنے سارے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان پیپل پارٹی مسلم لکھ نون یہاں تک کی فوج کو بھی عمران خان کی وجہ سے برا بلا کہا جا رہا ہے آج عمران خان نہ صرف پاکستان کا سب سے پاپلر لیڈر بن چکا ہے بلکہ دنیا بھی عمران خان کو ون آب تا موس انفلینشل لیڈر مانتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ عمران خان ایک عظیم لیڈر کیسے بنا کیسے ایک کرکٹر سپر سٹار پاکستان کے تاریخ کا سب سے پاپلر لیڈر کیسے بنا کون کون سے ایسے فیکٹر اور وجوہات تھے جس نے عمران خان کو آج یہاں تک پہنچا دیا یہ سارے چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں تین ایسی چیزیں ہیں جس نے عمران خان کو اتنی زیادہ پاپلرٹی دلائی انہی تین چیزوں کی وجہ سے آج پاکستان کے سکسٹی ون پرسن سے زیادہ لوگ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں سب سے پہلی چیز جس نے عمران خان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچانے میں مدد کی وہ ہے کرکٹ عمران خان نے نینٹین سیونٹی ون میں پاکستان نیشنل ٹیم میں ڈیبیو کیا اور اگلے سترہ سالوں تک پاکستان کے لئے کھیلتا رہا اس دوران عمران خان نے کرکٹ کیریئر میں بہت زیادہ فیم کم آیا اور انہی کے کپتانی میں پاکستان نے پہلی بار نینٹی ٹو میں ایسی سی کا پہلا اور واحد ورلڈ کپ جیتا اس کے بعد سے آج تک کوئی بھی ایسا کیپٹن نہیں آیا جس کے سربراہی میں پاکستان دوسری مرتبہ ایسی سی کا ورلڈ کپ جیت پائے اس لئے زیادہ پاکستانوں کا یہ خیال ہے کہ نینٹی ٹو کا ورلڈ کپ سروپ اور سروپ عمران خان کی لیڈرشپ کی وجہ سے جیتا ہے یہی وجہ ہے موسلی پاکستانی عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس نے شوکت خانم جیسے انٹرنیشنل سٹینڈر کے کینسر ہاسپٹل بنائے جہاں عام غریب پاکستانیوں کا کینسر کا علاج مفت کی جاتی ہے عمران خان نے اس ہاسپٹل کو اپنی ماں شوکت خانم کے نام پر بنایا کیونکہ ان کی ماں کی دیڈر کینسر کا بروقت علاج نہ کر پانے کی وجہ سے ہوئی تھی اس لئے کوئی اور پاکستانی اس بیماری کی وجہ سے نہ مرے اس لئے نینٹی ایٹی ایٹ میں ہی خان نے اس ہاسپٹل کو بنانے کے لیے فنڈ ریزنگ کی لیکن عمران خان فنڈ ریزنگ کے ذریعے اتنے پیسے نہیں جوڑ پا رہے تھے کہ وہ ایک کینسر ہاسپٹل کو بنا پائے اس لئے نینٹی نینٹی ٹو میں جب پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا اس کے فوراں بعد ہی عمران خان نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اور ریٹائرمنٹ کے بعد خود عمران خان سڑکوں پر اتر کر چندہ جمع کرنے لگے چونکہ وہ تب تک پاکستان کا سوپر سٹار بن چکا تھا اس نے لوگوں نے دل کھول کر عمران خان کی مدد کی جس وئی سے وہ جل ہی پانچ ملین ڈالر جمع کرنے میں کامیاب ہوا اس طرح عمران خان نے انتیس دسمبر نینٹی نینٹی فور کو اپنے ماں کے نام پر پہلا شوکت خانم کینسر ہسپیٹل بنایا جس کے بعد 2015 میں کے پی کے اور کراچی میں بھی اس کی بنیاد رکھی گئی اور عمران خان نے ان تینوں ہسپیٹل کو صورت چندہ اور فنڈ ریزنگ کے ذریعے بنایا جبکہ پاکستان پیپل پارٹی جن کی دو بار حکومت آئی نون لگ تین بار حکومت میں آیا لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ نصیب نہیں ہوا اس لیے یہ پہلی وجہ ہے جس نے عام پاکستانیوں کے دلوں میں خان کے لیے محبت پیدا ہوئی لوگوں کو سمجھ آنے لگا کہ جو سچا لیڈر ہوتا ہے وہ بینہ اپنا کوئی مفاد دیکھے اپنے ملک اور لوگوں کی مفاد کے لیے کام کرتا ہے اس کے علاوہ دوسرا فیکٹر جس نے عمران خان کو پاکستان کا سب سے بڑا انفلینشل لیڈر بنایا وہ ہے عمران خان کی اپنی پولٹیکل پارٹی آپ ذرا غور کریں گے تو سمجھ آئے گا سالوں سے کچھ ہی پولٹیکل پارٹیز اور ان کے لیڈر ہی پاکستان پر قابض رہے ہیں جیسے پاکستان پیپل پارٹی کے بٹو خاندان سے بٹو صدر بنا اس کے بعد ان کی بیٹی آئی بیٹی کے بعد ان کا شوہر صدر بنا اب نیکس انہی کا بیٹا پارٹی کا باغ دور سبالیں گے اسی طرح دوسری طرف سے شریف فیملی سے نواشریف دو مرتبہ پنجاب کا سی ایم تین بار ملک کا وزیر آزم بنے ان کے بعد ان کا بائی شہبہ شریف وزیر آزم بنا اب انہی کے اولادوں میں سے مریم یا حمزہ میں سے کوئی اگلا کنڈیٹ ہوگا وزیر آزم کے لیے یعنی پیڑی در پیڑی یہی لوگ پاکستان کے اندر حکومت بناتے آ رہے تھے اور پاکستانی لوگ بھی مجبور تھے ان کے پاس ان دونوں پارٹیز کے علاوہ کوئی تیسرا اپشن نہیں تھا اس لئے جب عمرہ خان نے پولٹک جوائن کیا تو پاکستان کے پڑے لکھے نوجوان کو ایک امید کی کرن نظر آئی ان کے لئے خان تیسرا اپشن بن گیا لوگ عمرہ خان کے سپورٹ میں آئے حالانکہ زیہ الہاق اور نواشریف دونوں نے عمرہ خان کو انہی کے پارٹی جوائن کرنے کے لیے انویٹیشن بھی تھی لیکن خان نے ان دونوں کی انویٹیشن کو ٹھکرا دیا اور خان یہاں تک کہتا ہے کہ دوہزر ایک میں مشرب نے بھی ان کو وزیر اعظم بننے کے لیے آفر پیش کیا تھا لیکن اس وقت بھی عمرہ خان نے ان کی آفر کو ریفیوز کر دیا کیونکہ وہ اس سسٹم اور خاندانی سیاست کے خلاف تھے وہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں بیڑنا چاہتے تھے عمرہ خان کی یہی چیز پاکستانیوں کو پسند آیا جس ویسے دوہزر اٹھارک کا الیکشن عمران خان جیت گیا عمرہ خان نے تاریباً ساڑھے تین سالوں تک حکومت کی اور ان تین سالوں میں کئی پروجیکٹ پر کام بھی کیا ان کے دورے حکومت نے پاکستان کے فورن ریمیٹن جو پہلے 19.9 ملین ڈالر تھے وہ بڑھ کر 29.4 ملین ڈالر پر پہنچ کیا اسی طرح سے پاکستان کے فورن ریزر جو پہلے 16 اشارہ 4 بلین ڈالر تھے وہ بڑھ کر 27 بلین ڈالر تک پہنچ کیا عمرہ خان نے 2020 میں روشن ڈیجٹل اکونٹ انٹیڈویس کریا جس کی بدرو پاکستان سے باہر رہنے والے اوارسیس پاکستانی آن لائن اپنا اکونٹ پاکستان میں کھول سکتے تھے اور وہاں سے ڈیریکلی ان اکونٹ میں پیسے بھی بیش سکتے تھے جس سے پاکستان کی اوار اور فورن ریزر بھی بڑھنے لگے تھے اس کے علاوہ سیہت کارڈ کے ذریعے ایک غریب آدمی 10 لاکھ کا علاج بھی فری میں کروا سکتے تھے اسی طرح عمرہ خان کے دوروں حکومن میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لئے گلگت بلزستان میں 370 ملین روپے کا ٹورزم پروجیک ایڈز ایشو کیا اور ساتھی 45 ممالک سے آنے والے سیاہوں کو بغیر ویزا کے 30 دنوں تک پاکستان میں رہنے کی اجازت بھی دے دی گئی جس ویہ سے لاکھوں ٹورز پاکستان آنے لگی اور دوہزار بریس میں بریٹیش بیک پیکر نے پاکستان کو دنیا کا تھرڈ ہائیس ایڈونچر ڈسٹینیشن بھی ڈیکریر کیا مران خان کے دوروں حکومن میں 8608 پاکستانی جو سعودی عرب، تھائیلینڈ اور ملیشیا جیسے ممالک کے جیلو میں سزا کاٹ رہے تھے ان سب کو وہاں کے گورنمنٹ سے بات کر کے آزاد کرائے اور ان تمام چیزوں کے علاوہ عمران خان پاکستان کا وہ واحد لیڈر ہے جس نے امریکہ جیسے طاقتور ملوک کو نہ کہنے کے حمد دکھائی تیسرا اور سب سے مین فیکٹر جس نے عمران خان کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے انفلینشل لیڈر بنایا وہ تھا عمران خان کا کرپشن کے خلاف کریکڈون کرنے کا فیصلہ عمران خان کے پولٹکس میں آنے سے پہلے یہی دونوں پارٹیز یعنی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون بارے بارے حکومت بناتے آ رہے تھے لیکن جب پہلی بار عمران خان کی حکومت آئے تو انہوں نے چن چن کر ان تمام کرپ لوگوں کو بینقاب کیا اور ایک ایک کر کے کرپشن کرنے والے لوگوں کو عوام کے سامنے لائے اور پاکستانیوں کو بتایا کہ کیسے یہ لوگ ملک کے خزانے کو لوٹ کر باہر لے جاتے ہیں اور عمران خان کے انہی کاموں کی وجہ سے پاکستانی لوگ اسے اور پسند کرنے لگی لوگوں کو سمجھ آنے لگے کہ کیسے یہ خاندانی پولٹکس پاکستان کو اندر سے برباد کر رہے ہیں یہی وجہ آج پاکستان کے پاپولیشن کا سکسٹی ون پرسند سے زیادہ لوگ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں